بسم اللہ الرحمن الرحیم سری لنکائی سرکار کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں عیسائیوں اور کمزور طبقے پر ظلم کرنا اتنا بھاری پڑے گا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے کئی ورشوں سے مسلمانوں پر ظلم سب سے زیادہ سری لنکا کی سرکار کر رہی تھی تاکہ وہاں کے بھول سنکے کے لوگ خوش رہیں سری لنکا جو کبھی سونے کی لنکا کہا جاتا تھا آج دانے دانے کا محتاج ہے ہندوستان کے اس پڑوسی ملک میں گہرے ہوتے معاشی بہران نے ایسی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے کہ اقتدار میں رہنے والے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں عوام سڑکوں پر ہیں اور ان کے غصے پر قابو پانے کے لیے حکومت نے فوج کو کچھ بھی کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے گو گوٹا گو کے نعرے لگانے والے مظاہرین ملک کے صدر گوٹا بایا راج پکشے کے استفاہ کے مطالبے پر ڈٹے رہے اور بالا آخر انہیں استفاہ دینا پڑا وہ گوٹا بایا کی طرف سے وزیر آزم رانیل وکرمہ سنگھے کو قائم مقام صدر بنائے جانے کو بھی پسند نہیں کرتے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے گوٹا بایا کے افرار ہونے کے بعد مظاہروں میں شدت آگئی ہے آئیے یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سری لنکہ کس طرح بچ سے بتر حالت کی طرف پہنچا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مہنگائی کی مار سے لنکہ بے حال سری لنکہ میں مہنگائی کی شرعہ اب بھی پچاس فیصد سے تجاوس کر رہی ہے ملک کے پاس بسوں ٹرینوں اور طبی گاڑیوں جیسی ضروری خدمات کے لیے بھی اتنا اندھن نہیں ہے اور ملک کے پاس درامت کرنے کے لیے اتنا ذرے مبارالہ بھی نہیں ہے اندھن کی اقلت اس سال کے آغاز میں بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ڈرامائی اضافہ ہوا جون کے آخر میں حکومت نے دو ہفتوں کے لیے غیر ضروری گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ سری لنکہ انیس سو ستر کے بعد ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے یہاں اندھن کی فروخت پر سخت پابندی ہے سکول اور دفاتر اندھن کی بچت کے لیے بند ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر نہ ہونے کی وجہ سے سری لنکہ بیرون ملک سے اپنی ضرورت کا سامان نہیں خرید پا رہا سری لنکہ اپنی تاریخ میں پہلی بار غیر ملکی قرضوں پر سود ادا کرنے میں ناکام رہا روان سال مئی میں تیز دن مزید دینے کے بعد بھی سری لنکہ سات سو آٹھ ملین ڈالر کے قرض کی قصد ادا نہیں کر سکا مرکزی بینک کے گورنر پی نندلال ویرہ سنگھے نے اس کی آدائیگی کے سلسلے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے سری لنکہ نے بھی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے تقریباً تین آشاریاں پانچ بلین ڈالر کی بیل آؤٹ رقم کا مطالبہ کیا ہے معاشر بہران سے نمٹنے کے لیے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اتحادیوں سے بھی پانچ عرب ڈالر کی مدد کی توقع رکھتا ہے دنیا کی دو سب سے بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ سری لنکہ اپنے قرض کی آدائیگی نہیں کر پائے گا اہم بات یہ ہے کہ قرضوں پر سوت کی آدائیگی میں ناکامی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملک کی ساتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس سے بین الاقوامی منڈیوں میں ضروری فنڈز لینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی کرنسی اور معیشت پر اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے اور سری لنکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کی کریڈٹ ریٹنگ سے دنیا کے ممالک کا اعتماد اڑ گیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے کئی ورشوں سے مسلمانوں پر ظلم سب سے زیادہ سری لنکہ کی سرکار کر رہی تھی تاکہ وہاں کے بھول سنکے کے لوگ خوش رہیں لیکن اس سرکار کو پتا نہیں تھا کہ اوپر کوئی اور ہے جو اسب دیکھ رہا ہے اور جب اس کی لاتھی یا اس کی مار پڑے گی تو یہ کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ظلم کرنے سے پہلے ظالم کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا دیکھنے والا کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے ان سبھی تصاویر کو دیکھ کر وہ نیتا اور لیڈر سبق حاصل کریں جو دیش اور ملک کے عوام کو بےوقوف سمجھتے ہیں اور جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے ملک کے عوام کو بےوقوف سمجھ کر انہیں لوٹتے ہیں اور ان پر جا با جا ظلم کرتے ہیں اور خامخہ ان پر حکومت چلاتے ہیں ظالم چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ایک نہ ایک دن جنتہ جاگے گی ضرور اور اسے ایسا پکڑے گی ضرور کہ وہ جولی اٹھا کر بھاگنے کے بھی لائق نہیں رہے گا اسی لئے میری ان سبھی رہنماوں سے گزارش ہے جو لوگوں کو بےوقوف سمجھ کر یا لوگوں کو بےوقوف بنا کر یا لوگوں کو اپنے مذہبی بھاؤناوں میں ڈبو کر حکومت کرتے ہیں اور ان پر اپنی زور چلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سترک رہیں کیونکہ جنتہ کا بھروسہ نہیں وہ کبھی بھی جاگ سکتی ہے وہ ایک سوئے ہوئے شیر کے مانند ہے اسے جگانہ اپنے ہی اوپر کل ہارا مارنے کی طرح ہے دوستو آپ کی کیا راہ ہے اس خبر پر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی بریکنگ اپ ڈیٹ کے لئے تاجف ٹی وی کو سبسکرائب کریں جائے ہن